اس نقصان میں بہت کم ہے مگر ہمارے ساتھ شاید ایک پرسنٹ سے کم پاکستان کا کابن کانٹریبیوشنز ہے مگر نقصان ہمارا سب سے زیادہ ہوتا ہے اور امید ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ مل کے اپنے ہاں رین وارٹر سٹوریج ڈائمز مورڈنائزیشن آب آر ایرگیشن آر ایگریکلچر انشاءاللہ تعالی یہ تمام کام ہم کر سکیں گے اور جان تک ہمارا اینرڈی انفرسٹرکچر ہے وہاں ہم انشاءاللہ تعالی نہ صرف موسمی تبدیلی کا مقابلہ کرنے کے لیے مگر اس مہنگائیں اور یہ جو جس طریقے سے بجلی کا بہت مہنگا بھی ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ بجلی ہی نہیں آتا اس کا بھی ہم نے حل نکالنا ہے اور میرا خیال میں اس کا حل یہ ہے کہ ہم نے گرین اینرڈی میں انویسٹ کرنا ہے ہم نے سولر اینرڈی میں انویسٹ کرنا ہے ہم نے پاکستان کے غریب عوام جن کا حق بنتا ہے جو نہ بجلی کو افورڈ کر سکتے ہیں نہ ان کو بجلی دیا جاتا ہے ان سے ہمارا دعویٰ ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم سولر اینرڈی کے خرور ان کو 300 یونٹس بجلی پرانچائیں گے جس سے وہ اپنا کام چلا بھی سکیں گے ہمارا اکانومی میں بھی اپنا حصہ لے سکیں گے ساتھ ساتھ ہر ڈسٹرک میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ پابلک پرائیوٹ پارٹنشپ کا موڈل پر گرین اینرڈی پارکس بنائیں گے جس میں سولر بھی ہوگا جس میں یہ وینڈ بھی ہوگا اور پھر ہمیں کوئی وابدہ سے کچھ نہیں چاہیے کہ الیکٹرک سپ کو شپ کو ان سے کچھ نہیں چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنا بجلی پیدا کریں گے اسی بجلی کو پھر ہم کم قیمتوں میں یا جام وہ 300 یونٹس والا سلسلہ عوام مفت اپنے عوام کو پہنچائیں گے تاکہ ہم نہ صرف موسمی تبدیلی کا مقابلہ کر سکے مگر یہ جو تاریخی مہنگائی کے بلز کا مسئلہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی ہم مقابلہ کریں گے اور جہاں تک ہمارا ڈیموگرافکس کا مشکلات ہیں ایک تو جب اتنا بڑا انویسمنٹ ہم اپنا موسمی تبدیلی میں تبدیلیاں لے کر آنے کے لیے یہ انفرسٹرکچر میں انویسٹ کریں گے جب پبلک سیکٹر انویسمنٹ ہوگا تو پھر ضرور پرائیوٹ سیکٹر بھی کراؤڈن ہو جائیں گے اور ہم نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع بھی یہاں بھی پیدا کر سکیں گے مگر ساتھ ساتھ جہاں پاکستان کا پاپیلیشن ایکسپلوشن ہے بختلف ممالک میں پاپیلیشن ایمپلوشن ہے جہاں ہمارے نوجوانوں کے تعداد بھرتے جا رہے ہیں دوسرے ممالک میں ان کا نوجوانوں کا تعداد اس تیزی کے ساتھ نہیں بھر رہے ہیں تو ان کے ہاں بھی ایک قسم کا پرابلم ہے ہمارے ہاں بھی ایک چیلنج ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس چیلنج کو ایک اپرٹیونٹی میں تبدیل کریں گے اور جیسے قائد عوام شہید ذرفقار علی بھٹو نے اس ملک کے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع میڈل ایسٹ میں یورپ میں دوسرے جگہ میں فرام کیے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اب نیا نسل کے لیے ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا کہ ان ممالک میں جہاں ان کا نوجوانوں کا پاپیلیشن میں اضافہ اس تیزی کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے جیسے پاکستان میں ہو رہا ہے وہاں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے پاکستان کے نوجوان وہاں بیجیں گے ان کو وہ سکلز دیں گے تاکہ وہاں جا کے بھی ان کو روزگار کے مواقع فرام کیا جائے یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے میں صرف اٹھارہ مہینوں کے لیے ملک کا وزیر خاجہ رہا ہوں اس پہ میں نے کام شروع کر لیا ہے میں نے جوپان جیسے ممالک یورپ جیسے ممالک سے بات شروع کی ہے اس میں بہت انشاءاللہ تعالیٰ گنجائش ہے کہ ہم ان پاکستانی کے لیے جن کو ہم وہ سکلز دلواز سکتے ہیں جو باہر شاید چین میں شاید ایجو سپسیفک میں شاید امریکہ میں شاید یورپ میں ان کا ضرورت ہوگا ہمیں ملکے اپنے نوجوانوں کو وہاں انشاءاللہ تعالیٰ یہ روزگار کے مواقع پروائیڈ کرنا پڑیں گے اب آپ نے میرا کافی بارنگ اور لمبا سپیچ تو سنا ہوگا اور آپ سوچ رہے ہوں گے اب یہ بہت اچھے اچھے دعوے میں نے تو کیے ہیں مگر کریں گے کیسے پیسہ کہاں سے آئیں گے اسلامباد والے بابو ہمارے کہتے ہیں کہ پیسہ ہی نہیں ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس پاکستان میں اتنا وسائل ہے اتنا سکت ہے کہ ہم یہ تمام کام کر سکتے ہیں اور میں ایک دو جگہ آپ کے سامنے آخر میں نشان دہی کرنا چاہوں گا کہ کہاں سے ہم پیسہ بچان کے اپنے عوام پر خرچ کر سکتے ہیں تاکہ ہم ہاری کارد یوت کارد مزدور کارد ان کو یہ تمام سہولتیں پہنچائیں ایک وفاق میں سترہ وزارتیں ایسے ہیں جو تھاروی ترمیم کے بعد ڈیوالب ہونا چاہیے تھے مگر ہوئے نہیں آج تک وہ اسلامباد میں وہ بڑے بڑے وزارتیں قائم ہیں آئینی طور پر ان کا ضرورت نہیں ہے تو میرا ارادہ ہے کہ وہ تمام ستارہ 17 جو منسٹریز ہے ان کو انشاءاللہ تعالی ہم بند کریں گے جب میں یہ جب میں یہ سوچ رہا تھا تو میں نے مجھے بتایا گیا کہ سالانہ ایک سو ارب خرچ کیا جاتا ہے ان وزارتوں میں جو کہ ڈیوالب ہونا چاہیے تھے مگر جب مزید چیک کیا گیا تو سو ارب نے تین سو ارب روپیہ سالانہ ان ستارہ منسٹریز میں خرچ کیے جاتے ہیں جو کہ اٹھاروی ترمیم کے بعد ڈیوالب ہونا چاہیے تھے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک تین سو ارب ہم یہ ستارہ منسٹریز بند کر کے وہی تین سو ارب آپ پہ انشاءاللہ تعالیٰ خرچ کریں گے دوسرا سبسیڈیز کی صورت میں ہمارا افشافیوں کو حکومت کی طرف سے سبسیڈیز دیا جاتا ہے انرجی سیکٹر میں فرٹلائز سیکٹر میں میں گنوا سکتا بہت سارے سیکٹرز میں بہت برف سبسیڈی حکومت کی طرف سے جاتا ہے تقریبا ایک ہزار پانچ سو ارب روپیہ تو ارادہ یہ ہے کہ اس کو ختم کرے اگر ختم نہیں تو صرف اس طریقے سے کہ یہی پیسہ جو اس وقت بڑا بڑا وہ فرٹلائزر کمپنی کے پاس چاہے گا یا جہاں بھی انرجی سیکٹر کے پاس چاہے گا ان کے پاس جانے کے بجائے ہم ڈریکٹلی اپنا کسان کارڈ کے تھو اپنے مزدور کارڈ کے تھو وہی پیسہ استعمال کر کے سہولت اپنے عوام کو پہنچا سکتے ہیں تو یہ اس لئے میں جانتا ہوں کہ آج میں نے ایک بہت پڑا لکھے آڈینسے میں بات کر رہا تھا تو میں نے چاہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس جو پلان ہے ہم نہ صرف آپ کے ساتھ یہ پلان شیئر کریں مگر پاکستان کے عوام پاکستان کے نوجوان سے یہ ریکویسٹ کریں کہ یہ جو اس وقت کا سیاست دروائیتی سیاست تقسیم کے سیاست نرفرد کے سیاست چل رہا ہے اس اس سیاست کو چھوڑ کے اپنا ملک کی ترقی میں اپنی ملک کی تعمیر میں اپنی ترقی میں اپنا حصہ دالے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے تاکہ ہم ملک کے نہ صرف اس ملک کی قسمت بدل دے مگر اس ملک کی عوام کی قسمت بدلے میں ایک پاک پھر جو کڈیٹ کالج کا انتظامیہ ہیں جو آپ کے تیچرز ہیں جن سے میں آج ملا ہوں اور ایوارڈز بھی ہم نے شیئر کیے ہیں آپ کے پرنسپل سے اور آپ تمام سٹیوڈنس کے شکر گزان ہیں آپ اسی طریقے سے کام کرتے رہیں محنت کرتے رہیں اس ملک کا مستقبل آپ کے ہاتھوں میں پاکستان زندہ بات سوطا